آپ سبی کا سواغت ہے گنے میں خات دینے کا یہ ایک نیا طریقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہل بنا کر کے یعنی چھوٹے سے گڑھے کو بنا کر کے اس میں چاہے ڈی اے پی ہو یا سنگل سپرو فاسپیٹ یا یوریا یا مارگنٹینٹسن کو دیا جا سکتا ہے لیکن اس سے اور بہتر طریقہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کو بینڈ پلیسمنٹ کریں یعنی کہ ایک کیوٹی بنا کر کے اور خات اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں جب کراپ چھوٹی ہو یعنی جیسے ہم نے یہ سیٹلنگ لگائی ہوئی ہے اس میں گنے کے پودے کو پر زیادہ خات نہیں ڈال سکتے لیکن اگر ہم اس طریقے سے خات کا بینڈ میں پلیسمنٹ کر دیں تو زیادہ خات جہاں ایک اور ڈالی جا سکتی ہے وہیں دوسری اور ایک خات نیرنتر اور لگاتار گنے کے پودے کو ملتی رہے گی اس میں چاہیں تو راسینک خات کے علاوہ جو ہماری جیوک خات ہے کارمک خات ہے یعنی چاہے برمی کمپوسٹ ہو اور چاہے کمپوسٹ ہو اس میں راسینک خات یعنی ڈی ای پی سنگل سپر فاسفیٹ کو ملا کر کے یوریا کو ملا کر کے اور ڈال سکتے ہیں ڈالنے کے جو طریقہ ہونا چاہے روٹ جون کے نیچے ہو یعنی جہاں پر ہم پودے کو لگاتے ہیں اس سے قریب ایک انچ ڈیڑھ انچ نیچے ہو اور قریب تین انچ دوری پر لگا جائے گنے کی جڑے ہیں جہاں گنہ لگاتے ہیں کہ اس جگہ نہیں رہتی ہیں تھوڑی دوری پر رہتی ہیں جب ہم سیٹلن لگاتے ہیں اس میں زیادہ خات ایک ساتھ نہیں دے سکتے ہیں پودے مرنے لگتے ہیں اور ایک اور فائدہ ہے اس طریقے کی خات اپلیکیشن کے طریقے کا کہ اگر کھیت میں نمی کم ہے تو ایسی دسہ میں بھی اس طریقے سے خات دے جا سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم خات دیتے ہیں تو سچائی کرنی پڑتی ہے پھر کڑائی کرنی پڑتی ہے لیکن اگر ہم بینٹ پلیسمنٹ کر دیں تو یہ ضروری نہیں کہ جب نمی سرفیس پر ہو تب ہی ہم خات دے سکتے ہیں کیونکہ یہ خات ہم جو روٹ جون ہوتا ہے اس کے نیچے دیتے ہیں اسے تھوڑی توری پر دیتے ہیں پودے کی ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آتی ہے جس سے خات نقصان نہیں کرتی پودے کو نیرن تری سے فائدہ ملتا ہے جانے بعد جائیں جائے